رومی کشمیر حضرت مولانا صوفی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج کے ہمارے پرگرام کا موضوع ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام شمس الدین ہے اور آپ کا تعلق کشمیر کے ایک معروف علاقے سے ہے اور آپ کو مدین جنگی ناظرین میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آسان سا آسان ترین سوال ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں پر ہے ان کا مزار پر انہوار جو ہے یہ کہاں پر ہے یہ آپ کو بتانا ہے اور انشاءاللہ درست جواب دینے والوں میں قرآن لازی ہو کر کے انشاءاللہ اسلامی کلینڈر دو ہزار اکیس جو مقبض مدینہ نے جاری کیا ہے یہ اور مدینہ ڈائری دو ہزار اکیس یہ تحفے میں اللہ کی رحمت سے پیش کی جائے گی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیکو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نمازہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شیر و فن پر جو ایک ملکہ عطا فرمایا یہ بھی اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے آپ نے جو اشاعری فرمائی ہے جو مشہور آپ کی کتابیں ہیں پنجابی زبان میں ہیں اور پنجابی عدب میں بقائدہ طور پر آپ کی اشعار کو جو ہے وہ شامل بھی کیا جاتا ہے پڑھایا بھی جاتا ہے اور آپ کے اشعار علم و حکمت بھرے ہیں اور آپ کا جو انداز ہے یہ سہل ہے سادہ انداز سہل انداز ہے سادہ انداز ہے لیکن چونکہ پنجابی بھی موڈیفائے ہو رہی ہے اردو بھی جو ہے وہ موڈیفائے ہو رہی ہے یعنی پنجابی میں مزید جو ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہے اور اردو میں بھی مزید جو ہے وہ تبدیلی ہوتی جا رہی ہے تو یاد رکھیے گا ایک وہ زبان ہوتی ہے جو ہم عام طور پر آپس میں بولتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ایک جہو لٹریچر کی زبان ہوتی ہے جو فصیح و بلیگ زبان ہوتی ہے وہ لٹریچر کی زبان ہوتی ہے تو بہرحال پنجابی کا بھی ایک تو وہ پنجابی ہے جو ہم بولتے ہیں اور اگر ہم شہری علاقش تعلق رکھتے ہیں تو ہماری پنجابی میں بہت سارے اردو الفاظ کی امیزش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں تو اردو میں بہت سارے انگلیش الفاظ جہاں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو یوں زبان جہاں وہ صحیح اور خالص رہے اس میں بعض اوقات جہاں وہ خیال نہیں رہ پاتا امیزش ہوئی جاتی ہے ملاوٹ ہوئی جاتی ہے اچھا کچھ تو وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو دوسری زبان کی ہوتے ہیں لیکن اس زبان کے اندر وہ رچ بس جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بلب ہے تو بلب جو ہے یہ انگلیش زبان کا لفظ ہے اردو اس کا کیا ہے خلیل بھئی کو تو پتا ہوگا اور وسیم بھئی کو پتا ہوگا اور مجھے بھی پتا ہے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں اور بلب کو اردو میں کہتے ہیں کم کمہ تو اب آپ کسی کو بولے بھی مجھے دکان میں جا کے بولے بھائی مجھے کم کمہ چاہیے تو وہ دکان پالا بھولے گا بھائی جت میری دکان پر نہیں رکھی ہوئے اگرچہ اس کے دکان پر ڈھیر لگا ہوا ہو تو آپ بلب جا کے بولیں گے جو بلب چاہیے تو بلب ملے جائے گا اب تو آگے انرجی سیور کا معاملہ آ چکا ہے تو بھائی جو ایک بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو زبان ہے جو اشعار جس میں آپ نے بیان فرمائے ہیں اس میں آپ نے پنجابی زبان کو اور صحیح خالص پنجابی زبان کو استعمال فرمایا ہے آج میرے دینیت ہے ہم اس کو انشاءاللہ کچھ لیں گے بھی اور کچھ اس کو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر کے اس کو مزید آسان کر کے آپ کے سامنے جو رکھیں گے آپ دیکھیں میاں محمد بخشتاب رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنا ایڈریس کیسے بتا رہے خالد اپنے رسیم بھائی یہ بھی بڑی بات ہے خلیل بھائی کچھ کہہ رہے تھے میں یہ ارس کرنا تھا جس طرح کے ہدای کے بخشت شریف ہے علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کلام ہے اس کو اور ہم اپنے جو موجودہ دور میں جس طرح عام کلام ہوتے ہیں شوارہ کے تو اس میں اور اس میں فرق محسوس کرتے ہیں اردو کے اعتبار سے تو اسی طرح سے آج کل جو پنجابی کلام ہوتے ہیں بعضوں کی سمجھ میں آ جاتے ہیں جو نہیں جانتے پنجابی جیسے یا پنجابی جاننے والوں کی تو آئی جاتے ہیں مگر یہ جو پنجابی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کلام کے اندر تو وہ اسی طرح جس طرح ہدا ہے کہ بخشش میں ایک اردو ہے ایک پرانے پہلے جس طرح سے بولا جاتا تھا لوگ اردو دان بھی تھے سمجھتے تھے اب تو یہی ہے کہ وہی آپ والی بات ہے وہ کمکمہ بولیں گے یا تشتری بولیں گے تو وہ سمجھیں گے اللہ رحمت فرمائے بھراد آپ نے اپنا پتہ اپنی علاقے کا کیسے بتایا فرماتے ہیں جیلم گھاتوں پربت پاسے میر پورے تھیں دکھڑ اب میں آپ کو توڑا اس کو آسان بھی کرتا جاؤں جیسے ہمارے عام طور پر جو بولتے ہیں مشرق مغرب شمال اور جنوب اور پنجابی میں کہتنے ہیں لیندے چاڑ دے بلکہ چاڑ دے لیندے مشرق مغرب چاڑ دے کہتنے ہیں سرج نکلتا ہے جہاں سے مشرق لیندے سرج غروب ہو رہا ہے مغرب اور پھر ہے دکھڑ پار شمال جنوب جیسے ہمارے ہیں شمال جنوب وہ ہے جی ایسٹ ویسٹ نورت ساؤت یہ انگلیش میں ہو گیا اردو میں ہے مشرق مغرب شمال اور جنوب اور اسی کو جب بولیں گے اس میں پنجابی میں تو یہ بن جائے گا لیندے چاڑ دے دکھڑ پار ٹھیک ہے جی یوں کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جیلم گھاٹوں پربت پاسے میر پورے تھیں دکھڑ کھڑی ملک وچھ لوڑن جیڑے طلب بنے دی رکھن بڑی بات ہے شیر اپنے ایڈریس کو بھی شیر میں اور خوبصورت انداز میں بیان کر دینا بیان کا حسن یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بننے کو کولٹی ہے وصیم کے اور بات کو بیان کرنا بات بتانا معافی زمیر جو آپ کے دل کی بات ہے اس کو یا آپ کا جو مدعا ہے اس کو احسن طریقے کے ساتھ بیان کرنا یہ ہمیں دین اسلام کے لئے اس کی جو ہے وہ ملتی ہے تعلیمات کہ اچھے طریقے سے بات جو ہے وہ بیان کی جائے کیا فرمائیں گے بلکل سلمان بھئی اچھے انداز پر احسن انداز پر اور سب سے اہم بات یہ کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو بالخصوص حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی بلکہ آپ کا تو یہ انداز تھا کہ جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پر آپ تب کسی کی توجہ دلانا ہوتی کسی کو کسی کام کی طرف راغب کرنا ہوتا تو اس میں بھی ان کی سوچ کے مطابق ان کی سمجھ کے مطابق بعض اوقات اشعار کی صورت میں اس کی اصلاح فرمایا کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا اور بڑے ہی پیارے اور مناسب انداز پر لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا شمارت پنجابی زبان کے بڑے نامور اور صوفی شورہ میں ہوتا ہے آپ کے والد حضرت میاں شمس رحمت اللہ تعالیٰ تھے اور آپ کا سنی ولادت کے بارے میں بہت ساری آرہ ہیں اور مستند روایت کے مطابق آپ کا سنی پیدائش بارہ سو اناسی ہجری ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت میاں شمس الدین پیر غازی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی درزگاہ کے سجادہ نشین تھے اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی سبحان اللہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو مزید تعلیم کے لئے آپ سموال شریف میں حافظ محمد علی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں کیا بات ہے اور وہاں سے آپ نے باقاعدہ فقہ حدیث منطق اور بالخصوص اصول اور نظم اور نصر کی تعلیم اپنے ماں سے آسے ہیں آپ یہ دیکھیں سلمان بھائی کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں ماشاءاللہ حضرت کے مزار شریف کی زیارت ہو رہی ہے اور یہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ہم اسی ماحول کی برکت سے کسی اپنے شیڈول پر ہی تھے تو حضرت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا الحمدلہ ایک مرتبہ تو رات کے بہت ہی کافی گزر گیا تھا شاید دو بجرہ تھے یا ڈیڑھ بجرہ تھا اس وقت وہ دروازے تو بند ہو گئے تھے تو ہم نے باہر سے ہی حاضری دی اور اگلی مرتبہ پھر تب موقع لگا تو حضرت کے مزار شریف پہ باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد ہماری حاضری ہوئی تھا تو بڑی برکت و مزار ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ہمارے بزرگوں کی صیرت میں ملتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے دین سمجھنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نمازا تھا لیکن آپ پھر بھی اپنے گھر سے نکل کر آپ نے سفر کر کے علم حدیث بھی حاصل کیا علم فقہ بھی حاصل کیا اصول اور منطق کے معاملات کو بھی سیکھا نظم اور نصر کو بھی آپ نے سیکھا یعنی باقاعدہ استاد کی تربیت لے کر آگے عمل کیا تو یہ کونسپٹ ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین ہو یا دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہو دنیا کا کوئی بھی علم ہو یہ سیکھے بغیر نہیں آسکتا تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ دین ایک کومنسی چیز ہے یہ ہر ایک کو بغیر سیکھے سمجھے آ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے سیکھنا پڑے گا عالم دین اور صحیح عالم جو عاشق رسول ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا عدب کرنے والا ہو اس عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم سیکھنا پڑے گا اب رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت پیر غازی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بشارت ملی اور آپ حضرت پیر سائن غلام محمد رحمت اللہ تعالیٰ کے دست حق پر بیعت ہوئے حضرت پیر سائن غلام محمد سے قصب فیض کے بعد ان کے حکم سے آپ کشمیر تشریف لے گئے حضرت شیخ احمد ولی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے شمار روحانی فیوز و برکات سے آپ وہاں مالہ مال ہوئے آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ کے والد بزرگوار شدید علیل ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ کو حضرت پیر غازی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی درسگاہ کا سجادہ نشین مقرر کی والد صاحب نے اور آپ اپنے بڑے بھائی حضرت میاں بہاول شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے حق میں آپ نے کہا کہ نہیں یہ سجادہ نشین ہونے چاہیے تو آپ نے ان کو وہاں پر یعنی کہ سمجھ لیں درسگاہ ان کے حوالے کر دی ان کے حوالے کر دی بڑی بات بڑی بات تھی اور یہ بھی دیکھیں یہ سلمان بھائی یہ چیز ہوتی ہے اللہ والا یعنی ہم لوگ میں اگر یعنی کہ ہم یہ دیکھیں نا کرسی کے پیچھے لوگ لڑتے ہیں ہائے 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 میں کسی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میرے باس نے فلان کو ترقی کیوں دے دی ہم لڑتے ہیں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم اس کی طلب کے اندر سازشیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی خلاف آ رہے ہوتے ہیں کسی کی عزت بڑھ جائے چلیں آپ یہ دنیاوی سورس وغیرہ کو چھوڑ دیں کسی کی عزت بڑھ جائے اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا علم کے ساتھ ساتھ اس کو مقام و مرتبہ بھی عطا فرما دیا اس کی لوگ عزت کر رہے ہیں اس کی تعظیم کر رہے ہیں رسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی رسپیکٹ کیوں ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی ہے اور اس کی طلب میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ رسپیکٹ والا مقام یہ عزت والا مقام مجھے مل جائے یہاں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی للاہیت دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں پر راضی ہونا دیکھئے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ طلب نہیں ہے کیونکہ یہ خرس نہیں ہے آپ یہ دیکھیں یہ کرسی کیا ہے یعنی جو بالخص سجادہ نشین مقرر کر دیا گیا والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا مطلب یہ کہ آپ کے سامنے لوگ آئیں گے آپ کے سامنے آپ کی دست بوسی کریں گے آپ سے اپنی التجائیں کریں گے آپ سے دعائیں کروائیں گے یعنی یہ تو وہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی رسپیکٹ ہی رسپیکٹ ہو رہی ہے لیکن اس چیز کو آپ نے ایک طرف کیا کہ نہیں میری طلب یہ نہیں ہے میری طلب رب کی رضا ہے اس کے لئے اپنے بھائی صاحب کو آپ نے آگے کیا اور پھر تب بھائی صاحب نے اس خدمت کو انجام دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کی حکمت ان کا وسال ہوا ان کے وسال کے بعد آپ نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کرنا میرے لئے ضروری ہے آپ کو بشارت دی گئے آپ کو بزرگوں نے آ کر فرمایا کہ آپ اس طرف آئیں تو پھر آپ اس درسگاہ کو آپ نے سنبھالا اور وہاں سے دین کی خدمت اور جو آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی تو وہ اپنی مثال آپ اپنی مثال آپ بڑی پیاری بات کہی اور آپ دیکھیں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ درسگاہ میں بیٹھیں درسگاہ میں بیٹھیں جہاں پر علم دین سکھا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے بلکہ پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھانے والے پڑھنے والے علم دین پڑھنے والے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین بلکہ علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کا درس دینے والے کون بزرگان دین رحمہ اللہ المبین حضرت میاں محمد بخشاب رحمت اللہ تعالی رومی کشمیر آپ ایک زبردست عالم دین بھی تھے زبردست عالم دین بھی تھے اور دل کی پاکیزگی آپ دیکھیں کہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر کیا کیا ترجیدی آج ہمیں بھی اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی کو اپنے اوپر کیا کریں ترجیدیں بھائی کو آگے کریں بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ کلیش اور ایک جس سے یوں کہنا کہ ٹھنی رہنا ان بن مطلب کہنا اور ہمارے پنجابی فریض میں جو کہتے ہیں شریکہ لالنا تو یہ طریقہ ضرورت نہیں ہے یہ نہ اسلام کا طریقہ ہے نہ بزرگانی دین کا طریقہ ہے قلبی پاکیزگی حرص سے تمہ سے لالج سے اہدے سے منصب سے یعنی اس کی طلب سے جو ہے وہ دل کیا ہے پاک اور صاف ہے ہمیں بھی یہ انداز اپنانے چاہیے اگر ہمیں زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے یاد رکھئے کہ کوئی بھی چیز اگر مل بھی جائے منصب مل بھی جائے اور اگر جو ہے وہ کچھ مل بھی جائے جس کے پیچھے بندہ بھاگ رہا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ حال کیا ہے اس کو ذرا جو ہے وہ اندازہ لگائیں مل بھی جائے